درشکو سواگت آپ کا آج چوڑے میں کرفیو کا آج دوسرا دن ہے اور ہم آپ کو ہر جگہ کی جو ہے خبریں دے رہے ہیں اب ہم پہنچے ہیں ایچ آر ٹی سی بس ٹینڈ میں یہ وہ بس ٹینڈ ہے جو کہیں نہ کہیں ہیماچل کے میڈ میں پڑتا تھا دھرمشالہ سے اگر آپ نے شملہ جانا ہو یا دھرمشالہ شملہ سے آپ نے چمبہ جانا ہو تو سبھی یاتری اس بس ٹینڈ میں جرور آتے تھے اور یہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دن میں کم سے کم سینکڑوں کے تعداد میں بسے زاتی تھی یاتیاد ویوستہ پورا طریقے سے اسی بس ٹینڈ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوتی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری جو ایچ آر ٹی سی کی بسوں کے علاوہ کئی پرائیوٹ بسے بھی کھڑی ہیں لیکن پورا بس اڈا شانت ہے کبھی کسی نے یہ جو دریش ہے وہ دیکھا نہیں ہوگا کہ ہمیرپور بس ٹینڈ میں یہاں تکی آگ جو بلکل خالی پن ہے وہ دیکھا جا رہا ہے ہم اس سمیں بس اڈے پر کھڑے ہیں بس اڈے کو یوں تو تو ویسے سبی کو سرکاری کرمچاریوں کو چھٹی گھوشید کی گئی ہے لیکن کئی کرمچاریوں کو جو ہے وہ سپیشلی اپوائنٹ کیا جا رہا ہے وہ آ رہے ہیں بس اڈے میں آج ہمارے ساتھ ہیں کہ ان کو بھی بلائے جائے یہ بھی شفٹوں میں کام کر رہے ہیں کیونکہ کہنا ہے کہ کوئی فون کر رہا ہے کہ کہیں فسے ہوئے ہیں بس اڈے کے نمبر پر کی کیا بیوستہ ہیں کیا ہیں بات کریں گے ہمارے ساتھ بس اڈے پر آج ان کی ڈیوٹی ہے سر کے ڈیوٹی دے ر اور کیا کام ہو رہا ہے جو ہماری محچل کی پبلک وار فسی ہے کہ دور دراز میں لوگ ہیں کوئی دیانہ میں کوئی دلی میں وہ ہمارے کو پوچھ رہے ہیں کہ بسیں کم چلے گی اور ہمارا کوئی انجام ہوگا نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی پوچھتاس کے لیے انکواری دی جا رہی ہے باقی جو باقی جو سرکار کے پروپٹی اس کے پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے کہ تاکہ کوئی آدمی اس میں اسطاقشیب نہ کرے کوئی توڑ فوڑ نہ کرے باقی جو ہے وہ ساتھ فائی کا بھی دیان رکھا جا رہا ہے اور دوسرے ایسا ہے کہ جو گیدرنگ ہے پبلکی اس کو بھی تھوڑا بہتا روکا جا رہا ہے کہ بیچ میں کوئی آدمی نہ آئے ایسا کوئی غلط سٹیپنر اٹھائے کہیں 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 یہ بسٹہ کافی زیادہ ویست رہتا تھا سفائی ویست رہتا تھا کہ یہ سینٹر بلیش تھا ہی محچل کا اس میں چمبہ منڈی کلود ساتھ جانے کے لیے رات دن سرویس چلتی رہتی تھی اور رات بھارے اس میں اڈے میں گیدرنگ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ہر چوبی گھنٹے اس میں چیل پہل رہتی تھی لیکن اب سمسان پڑا ہوا ہے بینہ آپ تو پانچی اور ہو بھی دور دور بھاگ رہے ہیں کہیں 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 بات کریں صفائی ویبستہ کی پہلے بھی رہتا تھا لیکن اب کیونکہ سنگرمنٹ کے ڈر سے جو ہے لوگ جو ہیں کیونکہ کبھی کھاٹے گا گھٹے گا لیکن کیا اس کی صفائی ویبستہ کے علاوہ جو یہاں سینٹائزیشن ہے اس کے لیے کچھ کیا گیا ہے ہاں اس کے لیے صفائی ویبستہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے جو سینٹائزیش کیا ہے اور بلیچنگ پورٹر ایر وغیرہ سارے سپریے کی ڈالا گیا ہے جس سے صفائی کی مدد نج رکھتے اس میں اور بھی بماری کا بچاؤ پڑ رہا ہے یہ تھے ہمارے ساتھ کرمچاری جنہوں کا کہنا ہے کہ یہ جو تھا یہ بہت زیادہ بیزی پیرڈ ہوتا تھا لیکن دیکھ لیے میں کہوں گا کیمرمنٹ کو دکھائے کہ کہیں نہ کہیں جو جتنے بھی بینچز ہیں ان کے ساتھ یہ جو وائٹ وائٹ سپورٹس دیکھ رہے ہیں یہ سینٹائزنگ کے لیے کروائے گئے ہیں یہاں پہ ہر دوسرے دن یہ کہیں تو ڈیلی جو ٹیم آ رہی ہے سینٹائزنگ کر رہی ہے چاہے آدمی ہو چاہے نہیں ہو لیکن سینٹائزنگ کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے اور جو ویوستائیں ہیں یہاں پہ اس کو پورا طریقے سے صحیح رکھا جا رہا ہے تاکہ کوئی یہاں پہ کشتی نہ ہو کیونکہ بلکل سمسام پڑا ہوا ہے اور ایسے دوران جو ہے لوگ کبھی بھولے بھٹکے کوئی رستے میں آ رہا ہے وہ بھی آ جا رہا ہے ایسٹوڑے کے لیے جو ہم سبھی جڑے ہوئے ہیں ہمارا سیدھا سیدھا ہر وار یہی سندیش ہے کی سجگتہ بنائے رکھیں اور اس لڑائی میں سبھی اپنا صحیح کریں